سبسکرائب کریں کنال دینیمل پلینٹ کو اور ساتھ ہی دبائیے ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو تاکہ آپ دیکھ سکے ہماری ویڈیو سب سے پہلے نمشکار دوستو میں ہوں کنال اور آپ دیکھ رہے ہیں کنال دینیمل پلینٹ اور آج ہم آئے ہوئے ہیں ڈلی کے گاؤں ننگلی کے اندر ننگلی پھونہ کے اندر اور ہم آئے ہوئے ہیں جیسنگ بیہ کی چھت کے اوپر تو جیسنگ بیہ نے کبوتہ رکھے ہوئے تھے شوکیا یہ آنند بیہ ہو گئے اپنا شام بھائی ساب ہو گئے اور سلیم بھائی ہو گئے اور آشوک بھائی ہو گئے یہ سارے مل کر شوق پورا کرتے ہیں اپنا تو آپ یہ لگا سکتے ہو آنند بیہ کا جو آپ کو میں نے ویڈیو دکھائی تھی وہ ہیڈ آفیس یہ برانچ آفیس ہے ٹھیک ہے تو جیسنگ بیہ پہلے کبھی بازی نہیں لگاتے تھے کب اتر ہوگی آنند بیہ اور پرلاد بیہ کے کہنے پہ اور اپنا شام بھائی ساب کے کہنے پہ پہلی بار ہی بازی لگائی گئی پہلی بازی کے اندر پہلا ہی نام یہ آپ دیکھ سکتے ہو تو پہلی بازی میں پہلا ہی نام جیتا ہے یہ بازی تھی دو اکٹوبر کی ہم لوگ ڈھانسا گئے ہوئے تھے جس دن دو اکٹوبر بازی چھوڑنے اس دن یہاں پر چھتکی بازی ہو رہی تھی اس کے اندر بارہ تیرہ لوگوں نے پاٹ لیا ہوا تھا تو اس کے اندر سے جیسنگ بیہ کو پہلا ہی نام ملے اور بازی لگ بگ لگ بگ کتنا بجے تک چلی تھی بازی چلی تھی شام کو چھے بجے تک شام کو چھے بجے تک بازی چلی تھی اور اس کے اندر ہمارے فرس پرائس جیتا تھے کبوتر کافی لوگوں کے تو اس ٹیم گرمی اتنی تھی تو دو بجے ایک بجے ہی ایسے گر گئے تھے اپنے چھے بجے پھڑکا پھڑکا کے اتارے ہیں کبوتر اور تو جس جس بندے کو بھی لال کلر کے لال رنگ کا شوق ہے یا لال ڈبو کا نیلے ڈبو کا شوق ہے اس کی تو یہ ویڈیو دیکھ کے دل خوش ہونے والا ہے یہ میری گارنٹی ہے بھئیا جتنے کبوتر اکھے ہوئے سارے لال ڈبویں نیلے ڈبویں رکھے ہوئے ہیں بھئیا کو بھی لال کا شوق ہے میرے کو بھی لال کا شوق ہے تو کبوتر آپ کو دکھاتے ہیں بھئیا کے ایک سے ایک کبوتر اور مجد آر تو آئیے کبوتر دیکھتے ہیں بھئیا کے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے بھئیا کے کبوتر کھلے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے کبوتر لال ڈبویں اور سرکھ لال ایک آدو اس کے اندر باقی ہرے دباز ہرے ڈبویں تو یہ نسل ایک کی کبوتروں میں سے نکلے ہوئے ہیں ساری کے سارے ان کے ملپ دو جوڑوں کے پچھی آئی ہیں سارے انہی کے آپس میں گروس لگا لگا کے نسل تیار کری گئی ہے تو آپ سب سے پہلی بات تو ہے کبوتر کی بیٹھک آپ دیکھ سکتے ہو کبوتر کا کھڑے ہونے کا سٹائل اور چٹک کبوتر میں دیکھو گی آپ کسی صاحب کے کبوتر ہونے چیئے اور یہ کبوتر لگا کے چلو کی دیکھنے میں تو سندھے رہی ہیں ساتھ میں ریزارٹ خیر اس کا ہم نے آپ کو بتائی دیا زندگی میں پہلی بازی لگی اسی کے اندر یہ جیت گئے ہیں اور یہ بھی نہیں کہ کوئی بازی جلدی ختم ہو گئی تھی شام کو چھے بھی تک بازی چلی تھی تو اب اس میں سے ہم آپ کو ایک ایک کبوتر پکڑ کے دکھائیں گے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی کیونکہ ایک دکھا دیا سارے دکھا دیا ایک ہی بات ہے ایک دوسرے کی کاربن کوپی ہے پھر بھی ہم اس کے اندر سے آپ آپ کو کچھ کچھ کبوتر پکڑ کے دکھاتے ہیں تب تک آپ ایک بار ان کو انجوئے کریں کسی طرح سے کھانا ہو نہ کھا رہے ہیں تب تک ہم کبوتر پکڑ کے لاتے ہیں اندر سے تو دوستو جو کبوتر ہم نے بازی میں چھوڑا تھا ان میں سے کیا ہے آپ کبوتر کا پر دیکھ سکتے ہیں جو اب اچھے کبوتر چھوڑے تھے ان میں سے یہ بھی تھا تو جسے آپ سے آپ کبوتر کے پر دیکھے پوچھ میں اس کے ہم نے رنگ لگا رکھا تھا اور اب یہ کبوتر کی آپ آنکھ دیکھیں اچھے سے اب دوسرا کبوتر ہم آپ کو لاکر دکھاتے ہیں تو دوستو ایک یہ کبوتری ہم نے بازی میں تیار کروائی تھی یہ بھی لار ڈبیو میں سے ہے سب سے ادھا یہ ہی اڑ رہی تھی پر اس کو بچاری کو باز نے مار دیا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے کارٹر لگا رکھی ہے مطلب جتنے بھی ہم نے کبوتر تیار کرے تھے تو ان میں سے سب سے بڑیا یہ تھی اور سب سے خیر مرکل شاہ سندر بھی میرے کو تیاری لگتی تھی اس کے اب آنکھ دیکھیں کبوتری کی اپنا باڈی کا سائز دیکھو سب سے بڑی بات ہاتھ کے اندر گائے بھی ہو جاتی ہے اتنی زیادہ چھوٹی کبوتری ہے یہ تو اس کے اندر ہم نے ہلدی کارٹن کارٹن کے اندر ہلدی سرسوں کا تیل اور مکل شاہ آٹا میں لاکے لگایا ہوا ہے تاکہ کہتے ہیں جلدی ہل اپ ہو سکے یہ بازی میں نہیں اڑ پائی تھی یہ ہم پریکٹس کرا رہے تھے اس کو اسی ٹائم اس کو باز نے مار دیا تھا تو یہ کار بازی میں نہیں اڑ پائی تھی لیکن کبوتری یہ بہت اچھی ہے اب دیکھتے ہیں اگر آگئی یہ اڑتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر اس کو ہم بریڈنگ میں لگائیں گے اس کے آپ پر دیکھیں پروپر لال ڈبیوں میں سے سورک لال ڈبی ویسے اس کو بول سکتے ہیں جو دوسرے لال ڈبیوں کا کلر الگ ہے پر یہ نکلی انہی میں سے ہوئی ہے ماں باپ اس کے بھی وہی ہے جو دوسروں کے ہیں بہت ہی زیادہ سندر اور چھوٹے سائز کی کبوتری میرے کو پتہ نہیں چھوٹے سائز کے کبوتر زیادہ بسند آتے ہیں ہاتھ کے برابر آجاتے ہیں مطلب آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرا تو ناپنے کا یہ طریقہ ہے جس کبوتر کی بوڈی چار انگلی کے برابر ہے وہ بڑیا میں مانتا ہوں واقعی خیر ہر ایک کی اپنے اپنے طریقے ہیں انہی کبوتروں میں سے ہرے ڈبے بھی نکل رہے ہیں جو ماں باپ ہے لال ڈبے ان میں سے ہرے ڈبے بھی نکل رہے ہیں یہ ویسے ڈبا نہیں ہے ہرا ڈباز ہے ڈبیاں وہ ہو گئے جس کی پوچھ بھی اپنا سفید ہو گئی بیٹس کی پوچھ ہری ہے تو اس کو ہم ہرا ڈباز بولیں گے آنکھیں آپ دیکھیں کبوتر کی مرلہ کلر ہلکا فول کا انیس بیس ہو سکتے ہیں بوڈی کی شیپ آنکھوں کا کلر اور مرلہ کلر کہہ رہا ہوں آنکھوں کا سٹائل وغیرہ سب آپ کو ایک ہی برابر ملے گا یہ دوستو ہمارا سب سے پرانا پیر ہے جس کے اندر سے یہ ساری نسلے بنی ہوئے ہیں اس لئے اس کے پانک کٹے ہوئے ہم نے کیونکہ اس کو تو لوز کرنا فوڈ کری نہیں سکتے کسی بھی حالت پہ یہ ہی ان سب کا کرتا دھرتا ہے یہ مادین ہے ویسے یہ مادین ہے اس کی جوڑے کی کتنی زیادہ سندر اور ہر چیز میری خیال سر چپٹا اور جو کبوتروں میں پوائنٹس ہونے چی ملوائی میں وہ سارے ہیں اس کے اندر چھوٹے سا اس کی کبوتری ہے اور یہ ہی ملال ڈب بھی ہے جو سب سے سینئر پرانا جوڑا ہے کم سے کم یہ لگا کے چلو گی یہ کافی زیادہ پرانا جوڑا ہے اور جیسے سائز آپ دیکھ سکتے ہیں چار انگلی سے بھی چھوٹی آ رہی ہے تو یہ اس کبوتری کا نر ہے یہ بھی لگ بگ بہت ہی پرانا ہے یہ مرکل 18 سال پرانا جوڑا ہے اب یہ بتا رہے ہیں اس کے بھی پر کینچ کر رکھے ہیں انہی سے ہی شروعات ہوئی تھی جو لال ڈب بو کی ملوائی میں جو پہلے رکھے تھے انہی میں سے ہی شروعات ہوئی تھی اور پنجے آپ کبوتر کے دیکھیں اچھے خاصے لمبے پنجے آنکھ آپ کو کلوز اپ کر کے دکھا دیں زیادہ مکوئی آنکھ کے ہی ہے ان کے اندر تو شاندار کبوتر ہے مطلب لال جس کو لال کا شوق ہوگا اس کی تو طبیعت خوش ہو چکی ہوگی ابھی تک تو دوستو انہی کبوتروں میں سے ایک لال ڈب بی کبوتری یہ بھی نکلی ہوئی ہے اس کی آنکھ فوکس ملاؤ تو جیسے انہی میں سے یہ نکلی ہوئی ہے مکوئی لال ڈب بی اور پروپر آپ اس کے پنگ دیکھیں لال ڈب بی پروپر ہے جس کو کلر کے ساپ سے بولتے ہیں باجو میں مطلب کوئی بھی اڑنے والا پنگ کسی اور کلر کا نہیں ہے اس کا اور پونچ پوری پروپر وائٹ کلر کی ہے آنکھ اب اس کی ایک باہ پھر سے دیکھیں اور دوستو ہمارا مارنا یہ ہے کہ کبوتر چار انگلی برابر جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہوں میں تو ایسی ناپتا ہوں ہر ایک طریقہ اس میں بار بار کہہ رہا ہوں ہم ایسی ناپتے ہیں کوئی کسی کا طریقہ سب کا الگ الگ ہو سکتا ہے اس کو ہم نے کہا جس لئے کر رکھا کہ یہ موجر والی ہے جیسے موجر بولتے ہیں کوئی کہتے ہیں بوٹس پہنے ہوئے ہیں کوئی کہتے ہیں پاو موجھ ہے تو یہ وہ نسل ہے تو یہ بھی کافی اچھا اڑتی ہے جس کے پیروں میں موجر ڈلے ہوتے ہیں یہ بھی کافی اچھ اڑتے ہیں تو ان کو ہم نے بھی الگ کر کے رکھ لیا ہے اس کو جوڑوں کے لئے دیکھتے آگے گھر اپنے اپنے اوپر بچے یہ نکال پاتی ہے یعنی یہ نکال پاتی ہے بہت ہی زیادہ سندر کبوتری ہے جیسنگ بیاں اور اب یہ آیا ہے ہمارے پاس لالچینہ نر ہے یہ والا یہ جب بھیانے کبوتر پالنے شروع کرے تھے یہ ان شروعاتی کبوتروں میں سے چار جوڑے چار کبوتر تھے دو جوڑے کے انہی کے ساتھ ہی لالچینہ کبوتر آیا تھا اس کی مادین مر گئی تھی تو تب تک ہمیں اس کے لائق کوئی دوبارہ ملی نہیں تو یہ بیچارہ بیسی خالی گھومتا رہتا ہے اس کے لئے اب دیکھ رہے ہیں ایک مادین اپنے کسی کو دیتی وہاں سے واپسی منگ آئی ہے بہت ہی سندر کبوتر ہے اس نے بھی کافی اچھے ریزرٹ دے رکھے ہیں بھی آگے ہیں ہاں پر تو ہاں خواب اس کی دیکھیں کبوتر گی اور سائز بوڈی کا رفلی چار انگلی کے برابر ہی ہے ہر ایک کا طریقہ اپنے میں فیرو کہہ رہا ہوں لیکن ہم لوگوں نے یہ طریقہ ہمیں بینیفیشل لگا تو ہم آگے سب کو ایسے ہی نابتے ہیں تو ہمارے پر لگ بگ ساری یہ نسل ملے گی آپ کو یہ بھائیہ کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لافٹ ہے جس کے اندر رکھے ہوئے ہیں جس کے اندر پیچھے تین چار کمپائٹمنٹ بنا رکھے ہو پھر آپ کو کبھی دکھائیں گے بھی ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے تو یہاں سے کبوتر اڑانے کا بھی مزہ خیرہ لگ ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا آس پاس یہ ننگلی گاؤں ہیں پیچھے اور روڑ کی دوسری سائٹ جو ہے یہ ساری آپ کو دیکھ جائے گی سامنے جی ٹی روڑ اور جی ٹی روڑ کے پیچھے ہی سارے خیت اور پیڑ ویڑ اتنی زیادہ گرینری ہے مدلب نورملی جیسے جب زیادہ بھی گرمی ہوتی ہے تو ہم لوگ کو یہاں بیٹھے گرمی نہیں لگتی کیونکہ گرینری اتنی زیادہ ہے میں گرینری میں بیٹھنے مزہ لگی ہے یہ ایک چھوٹا لکھ دھوپ جل بنا رکھ ہے بچوں کو ہلانے کے لیے یا بٹھانے کے لیے تو یہ تھا بیا کا سیٹ اپ دو منٹ جیسے بیا سے بھی پوچھیں گے کہاں سے شوق پڑا کیسے بڑا یہ لال ڈبو کی کہانی کہاں سے نسل بنائی کیسی بنائی کیونکہ لوگوں کا کہہ لوگ کئی کئی باجیاں لگاتے ہیں اس کے بعد بھی کچھ نہیں نکلتا یہاں تو پہلی باجی اڑائی پہلی باجی پہلا یہ نام شروعات ہی اچھی ہوئی ہے اب تو آگے پتہ نہیں کتنی باجیاں بیا کے نام ہونے والی ہے تو بہیاں سے پوچھتے ہیں تو جیسنگ بیا کتنا ٹائم ہو گیا کب اترپالت ہوئے پچیس سال پینتالیس سال میری عمر ہوگی جب ہم پیدا ہوئے تھے پچیس سال میری عمر ہے تو بڑی ہے بڑی ہے تو یہ یہ شروع سے ہی آپ نے لال جیسے اپنے لوگوں کو دکھایا کہ لال نسل آپ نے جا رکھی ہوئی ہے تو شروع سے ہی لال کا زیادہ شوقتا ہے یا نہیں شروع سے ہی لال کا زیادہ شوقتا ہے پہلے تو پچیس سال پہلے تا یہ ملوائی آتے نہیں تھے ملوائی دیسی تھے پہلے دیسی لال رکھتے تھے مللسری لال کتنے ٹائم سے رکھنے شروع کرے ملوائی کاری ستارا ستارا ملوائی آپ رکھ رہے ہیں تو یہ نسلیں کہاں سے لے کر رہے ہیں جیسے پہلا کبوتر کہاں سے لے کر رہے ہیں کس کے یہاں سے پہلا کبوتر میں لہذا جوپٹے میں ایک گاؤں ہے سوندا وہ بوا کے لئے گاؤں میں رہا ہے لیلو اس نے دے دے اور ایک پالا میں بھگت جی رہے وہ گجر گے ابھی پیچھے شک انہوں نے میرے کو لال دب دے دیا تو وہی نسل آپ نے سمبھال کے رکھی اور وہی چلتی آ رہی ہے کبوتر کتنے ہوں گے آپ کے پاس جیسے کئی لوگ جیسے ہوں گے بھر لیتے ہیں ڈیڑھ سو دو سو پانسو اس کا رکھنے کا اتنے کبوتر رکھنے کا تو میرے کو کوئی فیادہ نہیں لگا نسل وہ تو بڑیا ہو اتنے جادہ رکھنے کا کوئی فیادہ نہیں میں رکھتا ہوں بڑیا ہوں سارے کیونکہ میں جو بھار کے کبوتر نہیں پکڑتا پہلے بات تو یہ بھی اور جو اپنا سرکلے پلاز رانہ ہوگے یہ آنند بھائی ہوگے ہشوک بھائی ہے ہشوک بھائی ہے ہر شام ہے میرے ایک دوست سلیم ہے انسی بھائی ہے اسی سرکل میں گھومتے رہتے ہیں بھار سے میں کوئی مطلب نہیں چلو بہت بڑیا جیسنگ بھی ہے مجھے آگئے آپ کے کبوتر دیکھ کے اور امید ہے کہ ہمارے درشکوں کو بہت پسند آئے ہوں گے تو بھائی ضرور نیچے ویڈیو کے کمنٹ کرنا کہ کیسے لگے کبوتر کیونکہ ایسا ہے کسی کی ویڈیو ہم بناتے ہیں وہ بندہ بعد میں ہم سے ضرور پوچھتا ہے کہ بھائی لوگوں کو کبوتر کیسے لگے کس نے کیا بولا تو بہت محنت لگتی ہے شوق بنانے میں اگر آپ کو پسند آئے تو بھائی ایک کمنٹ کرنے میں اور ایک لائک کرنے میں کسی کا کچھ نہیں جاتا دبا دو بٹن اور کر دو کمنٹ تاکہ ہم بھی بھائی کو بتا سکے کی لوگوں کو کتنے پسند آئے اور بھائی کا بھی آکے ہوسلا پڑے تو یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے والد